میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے جس نے کالا کوٹ بہنا ہوئے ہیں اگر وہ کوئی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی نمیدگی کر رہا ہے تو یقین کریں وہ نہ صرف اپنا نقصان کر رہا ہے بلکہ ہماری کمیونٹی کا بھی نقصان کر رہا ہے اور ہماری عوام کا بھی نقصان کر رہا ہے لہذا خدا رائے ادھر والے یا ادھر والے پارٹیوں کی بات نہ کریں آپ صرف قانون کی بات کریں آئین کی بات کریں بھائی یہاں ہم صرف وکیل ہیں میری کوئی پارٹی نہیں ہے میں وہ وکیل ہوں جو پریزیڈنٹ ہائی کورٹ تھا لاہور میں تو میں نے بلاور صاحب کو اس وقت آپ پوزیشن میں تھے تو میں نے لاہور ہائی کورٹ بار کے فورم پہ انوائیڈ کیا تھا پلیز پلیز اس کے علاوہ میں نے کسی کو انوائیڈ نہیں کیا تھا لہذا ہمیں ہمارے لیے تمہارا پولیٹیکل قیادت کابل احترام ہے ہم سب کا احترام کرتے ہیں ہماری کوئی پولیٹیکل پائٹی دشمن نہیں ہے لیکن یہاں پہ بات صرف آئین کی ہو رہی ہے یہاں پر بار صرف انڈیپینڈنس جدوسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بات ہمارے عام جو افراد ہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے یہاں ہم بالکل کسی اس کے علاوہ بالکل کسی اور کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں یہاں پہ بات ہوئی کہ صرف ایک قاضی فائزی سا کھڑا ہے جو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے امینڈمنٹ کروانا چاہ رہا ہے میں بزاد احترام اس سے اختلاف کروں گا کہ یہ امینڈمنٹ نہ تو پیپلز بارٹی کے لیے ہو رہی ہے نہ نون لیگ کے لیے ہو رہی ہے نہ کسی اور پلیٹیکل پائٹی کے لیے ہو رہی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امینڈمنٹ صرف اور صرف ہماری اسٹیبلیجمنٹ جس کے سربراہ آسم منیر ہے اور چند جرنیل ہیں یہ صرف اور صرف وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہیں یہ آج ان کا کوئی دشمن اور ہے کل کوئی اور تھا اور آنے والے کل میں کوئی اور ہوگا تو میں بہت زیادہ بات رہی کروں گا کہ ہمارے بہت زیادہ سینئر یہاں موجود ہیں وہ بڑی اچھی اور دلیل کے ساتھ بات کریں گے میں اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اس پلیٹ فارم کو نان پلٹکل رکھیں باہر ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہنی چاہیے باہر ہمیشہ پازٹیو اپوزیشن کا رول پلے کریں آپ صرف اسی صورت میں اپنی اپنی جو ہے ایک مضبوط آواز جو ہے تمام آوانوں میں پنچا سکیں گے جب تک آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اگر آپ کسی بھی جماعت کی نمیدگی کریں گے تو خدارہ یہ ہم سب کے لیے نقصان ہوگا اور ہماری عزت بھی جو معاشرے میں ہے اس میں بھی کمپرومائز ہوگا تو میری گزارش ہوگی کہ ہمیں آج یہ وہ یاد آگئی دو ہزار ساتھ کی تحریک اس وقت بھی ہم صرف اور صرف ایک ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے اور آج بھی ہم ان جنرلوں کے خلاف کرے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہمارے کچھ دوست ہماری بار کے بھی دوست ہوں گے ہماری تمام پلیٹیکل پارٹیز میں بھی کچھ نہ کچھ دوست ہوں گے جو صرف اپنے ذاتیو پہنے کے لیے ان کے سامنے کمزور پڑے ہوئے ہیں ہماری پچھلی نیشنل اسمبلی کو ایک کرنل جو ہے وہ چلاتا تھا آج ہماری نیشنل اسمبلی کو ایک برگیٹ گر چلاتا ہے یہ ہماری اوقات ہے ہمارے جو جتنے پارلیمنٹ ایرین ہیں جتنے نیشنل اسمبلی میں بوجود ہیں جتنے سینب میں بوجود ہیں سب کو خوف خدا کرنا چاہیے آج کسی ایک کی باری ہے کل کسی دوسرے کی باری آئے گی تو آپ صرف اور صرف آئین کے ذریعے زندہ رہ سکتے ہیں آئین کی بات کریں گے تو زندہ رہیں گے آپ انڈیپیننٹ جیوڈیشی کی بات کریں گے تو آپ زندہ رہیں گے آپ پلیز آپ پلیز آپ اس طرح کی بات نہ کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ شاید آپ کسی اور پارٹی کی نمیدگی کر رہے ہیں میں ان بھائیوں سے بھی تحریف کرتا ہوں کہ یہ فورم کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے یہ ہماری عوام کے لیے ہے جو عام بندہ آپ کو یاد آپ بھول گئے کہ جب دوزار ساتھ کی تحریک میں پوری دنیا کے وکلا آپ کو وکلا کی آپ کو وکلا کے کیپٹنٹ کہتے تھے آپ کا وہ رول تھا آج آپ اس حد تک کمرومیز کر جائیں گے کہ اپنی لائگنگ اور ڈس لائگنگ کے لیے باہر سے لوگوں کو انوائٹ کریں گے کہ ہم آپ کے لیے یہاں باہر میں موجود ہیں آپ کالے کوٹ کے لیے موجود ہیں آپ صرف اور صرف آئین کے لیے موجود ہیں آپ اس انڈیپینڈنٹ جدیسی کے لیے کھڑے ہیں اور آپ سیول سپرمبیسی کے لیے کھڑے ہیں میرے بھائیوں نے تھوڑا اعتراض کی ہے ربیہ باجوہ پہ وہ ربیہ باجوہ ہے جیسے میری بات سنے بات سنے میری بات سنے یہ ربیہ باجوہ سب سے زیادہ گریڈ ایک تھی بی ٹی ای گورنمنٹ پہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آئے گی یہ ریکارڈ لے کے رکھ لے ہمیشہ ربیہ باجوہ اس کے خلاف کھڑی ہوگی ربیہ باجوہ کبھی کسی سیاسی حکومت کا کسی ڈکیٹر کا اس کی حمایت نہیں کر سکتی اور نہ یہ کرے گی اور یہی بار کی خوبصورتی ہے تو میری آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ وقلہ اتحاد کی بات ہم اپنے دل سے کریں ہم پاڑیوں کے نکال دیں ہم فوجیوں کے بلکل آلے کار نہ بنیں ہم صرف اور صرف کالے کوٹ کی تحریم کے لیے ہم صرف اور صرف اپنی عوام کے لیے کٹے ہو کے بات کریں بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ